دو چشم دید گواہ جو کہ رئیس کے دوست تھے جن کو یہ بھی پتا تھا کہ آمنہ اور رئیس کے درمیان جنسی تعلقات ہیں جو ہوتل میں ملتے ہیں جو ان کے گھروں پہ ملتے ہیں فرحان کے گھر پہ بھی ملا جاتا ہے رئیس جب جاتا ہے آمنہ سے ملنے کے لیے تو فرحان کے گھر پہ ملتا ہے یہ تمام چیزوں کے دو چشم دید گواہ تھے اور جب رئیس فرحان سے ملنے کے لیے آئے تھا آمنہ نے اس کو بلایا تھا تب بھی دو لڑکے اس کے ساتھ موجود تھے آج فرحان نے یہ بات کو ایکسپٹ کیا اور آمنہ نے کہہ دیا کہ میں گاڑی کے اندر موجود ہوں آمنہ نے ایک طریقے سے اپنے جرم کا اعتراف کیا ابیتہ کو کہہ رہی تھی کہ اس کو پتا ہی نہیں کہ جناب فرحان نے رئیس کے ساتھ کیا کیا لیکن آج اس نے بول دیا کہ وہ گاڑی کے اندر موجود تھی اور جب یہ سب کچھ گھر کے اندر ہو رہا تھا تب دو لوگ اس کے چشم دید گواہ تھے اب یہ دو لوگ کون ہیں ان کا فرحان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب گزشتر اوز میں نے آپ کو ایک بہت بڑی خبر دی تھی کہ دو چشم دید گواہ ہیں اس سارے معاملے کے جو بھی رئیس اور آمنہ کے درمیان چل رہا تھا جو کچھ فرحان نے رئیس کے ساتھ کیا اس کے دو چشم دید گواہ ہیں آج آپ کو پتا ہے فرحان نے کیا بیان دیا ہے فرحان اور آمنہ جب سے گرفتار ہوئے تب سے ابھی تک بیان تبدیل کرتے چلے آ رہے ہیں آج انہوں نے بیان دیا کہ جناب رئیس کے دو دوست تھے جو کس سارے معاملے میں ملوث ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے آج فرحان نے ایک بیان بھی دیا اور اس کے بعد میں رات کے اس لئے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ صبح ان کو عدالت نے پیش کیا جائے گا اور ان کا پھر سے جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا لیکن حیرت انگیز طور پر ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ابھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ دو دوست کون ہے انہوں نے کیا پولیس کو بیان دیا ہے کیا بتایا ہے فر فر وہ ساری چیزیں بولنا شروع ہو گئے ہیں کیوں بولنا شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے کیا دیکھا تھا اس رات کو ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ کے درمیان یہ تمام چیزیں آج میں آپ کو ڈیٹیلیں بتاؤں گا لیکن حیرت انگیز طور پر تین سو دو کی ملزمہ ہے جناب یہ جو خاتون ہے آمنہ بھلے یہ بے کناہ ثابت ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں ابھی ان پر الزام ہے کہ انہوں نے رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا یہ جو بھی اس کا قتل ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ ملوث ہیں تین سو دو کا پڑچہ ان کے خلاف کٹاوا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ روزانہ وہ نہاں دو کے نئے کپڑے پہن کے کسی نہ کسی یوٹیوبر کو آ کے انٹرویو دیتی ہے مجھے حیرت انگیز یہ اتفاق دیکھنے کو ملا ہے کہ بھائی پولیس کی حراست میں ایک بندی ہے پولیس کی حراست میں ایک بندہ ہے اور وہ میڈیا کو انٹرویو دے رہا ہے مطلب تین سو دو کا ملزم میڈیا کو انٹرویو دے رہا ہے یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے اب گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب دو چشمدید گواہ ہیں رئیس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے فران نے آج بیان دیا کہ جناب وہ واش لڑکا تھا وہ تنگ کر رہا تھا وہ میری بیوی کو نہ صرف تنگ کرتا تھا بلکہ ویڈیوز لیک کرنے کی میسجز لیک کرنے کی دھمکی دے رہا تھا اب مجھے ہی سمجھ نہیں آرہا کہ اگر آپ کی کوئی چیز اس کے پاس ہوگی جب ہی تو وہ دھمکی دے گا نا اگر وہ چیز ہی اس کے پاس نہیں ہوگی تو کس بات کی دھمکی دے گا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آرہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ رئیس کے دو دوست تھے جو کس سارے معاملے کو جانتے تھے کہ آمنہ رئیس کے ساتھ ملتی ہے آمنہ رئیس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے آمنہ رئیس کے ساتھ ہوتل جاتی ہے آمنہ رئیس کے ساتھ ان کے گھروں پر آتی ہے یا رئیس آمنہ کے گھر جاتا ہے لڑکوں میں یہ بڑا کومن ہوتا ہے بھائی اور یہ ایک نیکڈ ریالیٹ بہت معذرت کے ساتھ بہت ہی غلط بات ہے کہ آپ کا کسی سے ریلیشنشپ ہوتا ہے اور ایسا ریلیشنشپ جو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا کسی بیوی کے ساتھ کسی کی بیوی کے ساتھ ریلیشنشپ بنانا آسان نہیں ہوتا ہے بہتی مایو بات ہوتی ہے اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو فخری انداز میں بیان کرتا ہے رئیس بھی اپنے دوستوں کے اندر یہ تمام چیزیں بیان کرتا تھا کہ یار دیکھو میرا اس کے ساتھ ریلیشنشپ ہے میں اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں میں اس کے ساتھ گھومتا ہوں وہ میرے ساتھ آتی ہے اپنے شوہر کو دھوکہ دے کے مجھ سے پیار کر رہی ہے اب وہ بھی زیاد سی بات ہے آمنہ سے پیار کرنے لگیا تھا یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی اب آج فران نے بولایا کہ جناب یہ دو دوست سارے معاملے کے چشمدید گواہ ہیں یہ دو دوست ہیں جب فران رئیس کو بے دردی کے ساتھ پیٹ رہا تھا تب ایک لمحے کے لئے فران کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ یار اس کو میں زندہ چھوڑ دیتا ہوں کوئی آدھی مجرم تھوڑی ہے کوئی قاتل کوئی خونی تھوڑی ہے اس کو لگا میں نے مارک پیٹ کر لیا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں لیکن رئیس چونکے تھوڑا زدی ٹائپ کا بندہ تھا اس نے جب فران سے بات چیت کی اور فران نے اس کو کہا کہ تم میری بیوی کو تنگ کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ بھائی یہ میسیجز ہیں آپ کی بیوی کے یہ ویڈیوز ہیں یہ چیٹ ہیں یہ گھومنے پھرنے والی چیزیں ہیں یہاں تک کہ ایک ایسی سیلفی بھی موجود ہے جو کہ فران کے کمرے کے اندر آمنہ اور رئیس کی اب آپ سوچئے ایک بندہ ہی سب چیزیں دیکھے کہ اس کا دماغ خراب ہو جائے اس نے اس کو مارا پیٹا لیکن جب اس نے آخر میں بات بول دی کہ میرے جو دوست ہیں وہ نیچے کھڑے ہیں دو دوست ہیں ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں تب ایک ویڈیو بنوائی یہ ویڈیو پولیس کے پاس موجود ہے اس ویڈیو کے اندر رئیس سے بات بولتا ہے کہ یار میں چوری کرنے کے لیے آتا میں چوری کی نیت سے آئے تھا اور لوگوں نے مجھے پکڑا اور خوب مارا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فران نے اس کو کہا تھا کہ اگر یہ ویڈیو نہیں بنائی تو تمہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا مار دیا جائے گا وہ اپنی جان بچانے کے لیے تمام چیزیں کرتا رہا ویڈیو اس نے بنوا دی لیکن اس کے باوجود جب فران کوئی اندازہ ہوا آمنہ کوئی اندازہ ہوا کہ یار یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکنے والا اب یہ پولس کیز بنے گا اس سے اچھا یہ جب آپ کے ذہنوں بر تالے پڑ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا انہوں نے سوچا کہ جناب اس کو کسی طریقے سے موت کے گھاڑ اتار دیا جائے اور انہوں نے اس کو موت کے گھاڑ اتار دیا لیکن وہ دو دوست اس سارے معاملے کے چشمدید گوا تھے کہ یار یہ اتنے بجے رات کے ساڑھے گیارہ بجے یہ رئیس فرحان کے گھر گیا ہے اور فرحان نے پتا ہے کس کی موبائل سے میسج کیا تھا فرحان نے آمنہ کے موبائل سے میسج کیا تھا اور آمنہ نے بولا تھا کہ یار سب سوگ ہیں جو چاہیے آ جاؤ آ کے لے جاؤ یہ میسج موجود ہے اور اس کے بعد رئیس وہاں پر گیا تھا اس کو نہیں اندازہ تھا کہ ایک گھنٹے کے اندر وہ اس کی زندگی ختم کر دی جائے اب آج فرحان نے مطالبہ کیا کہ ان دو دوستوں کو گرفتار کیا جائے ان کو سب کچھ پتا ہے لیکن جو چیز پتا ہے وہی چیز تو فرحان اور آمنہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے آمنہ اس سے پہلے کچھ اور بیانات دیتی تھی پھر انہوں نے کہا ہاں میں گاڑی میں موجود تھی میں گاڑی میں اس کے ساتھ گئی تھی یہ آمنہ کا اعترافی بیان ہے پہلے آمنہ کری تھی کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ فرحان اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر دے گا اس سارے کیس کے اندر تیسرا کردار بھی ہے اور تیسرا کردار ہے فرحان کا بھائی فرحان کا بھائی کہہ رہا ہے جناب برابر والی کمرے میں تھا اب اندازہ لگائی ہے گھر کے اندر مار پیٹ ہو رہی ہے ایک گھر کے اندر ایک شخص کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور برابر والی کمرے میں آواز چلی جاتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے آپ سوچئے کہ انسان چیخ رہا ہے اس کو مار پیٹ کیا جا رہا ہے کسی کو خبر ہی نہیں ہے یہ کہانی نا اتنی سمپل نہیں ہے جتنی سمپل بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنی سمپل نہیں ہے اب لیٹس سی ان دو دوستوں کو گرفتار کیا جاتا ہے نہیں کرے جاتا ہے لیکن صبح آج تو میں خیر کافی رات کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں صبح ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اب عدالت میں ان کا بیان ہوتا ہے یہ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ تو خیرانے والا وقت بتائے گا لیکن یہ سٹوری اتنی سمپل نہیں ہے جتنی دکھائی گئی یہ اتنی سمپل نہیں ہے آمنہ اور فرحان یقینی طور پر کچھ نہ کچھ چھپا یقینی طور پر کچھ نہ کچھ چھپا آج میں نے فرحان رئیس کے بھائی کا انٹرویو بھی دیکھا مجھے دیکھ کے بڑا افسوس تو ہوا کیار وہ اس طرح کی الزمات لگا رہے ہیں جس کے ثبوت ان کے پاس موجود نہیں کہ بلیک میل کر رہا تھا پیسے لیے آمنہ نے یار وہ ڈیلیوری بھائی تھا اس سے کتنے پیسے لے لے گیا آمنہ مجھے حیرت ہو رہی ہے اس بات کی جو بات ہے انسان کو وحی کرنی جائے لیکن خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعا نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے ایک گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی